آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں حیدر آباد جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنوان جینئر محفوظ اور ثانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اچھا بات یہ کہ دیکھیں ہمارا جو الیکشن ہوا ہے دوہزار اٹھارہ کا وہ لازمی بات ہے ایک جو ہمارے نادرہ کا جو ڈیٹا تھا اس کے تھرو ہوا تھا اور اس میں ہمارے سوفیئر بھی انوالف تھے اور اس قسم کے ایپس انوالف تھے جس میں موبائل فون سے جو ہمارے وہاں پہ پریسیڈنگ آفیسرز تھے ان کو ٹرانسمنٹ کرنا تھا ڈیٹا آرو کو اور وہ آرو کو بھی جتنی جلد ہو سکتا تھا وہ اس کو پھر ڈی آرو کو دینا تھا تو وہ ترتیب انہوں نے ایک رکھی ہوئی تھی اور اتفاق سے وہ میکنزم فیل ہوا اور وہ پچیس اور چھبیس کی رات کو جو ہے وہ میکنزم جس طریقے سے فیل ہوا تو بہت ساری چیزیں اس وقت ڈیویلپ ہوئی جب پینتیس پرسنٹ ریزلٹ آ چکے تھے اور باقی پینتیس پرسنٹ ریزلٹ سارے پاکستان کے جو تھے وہ آنے تھے تو اس کی وجہ سے ان کو وہ سارا سلسلہ روک دینا پڑا اور سارا مسئلے جو تھے وہ وہاں پیدا ہوئے کہیں وہاں پیدا ہوا کہیں پہ واقعی مسائل پیدا ہوئے دورائی ہے اور اس میں شاید ان کے ساتھ ٹھپے تو نہیں لگ سکے جس طریقے سے وہ لگانا چاہ رہے تھے انہوں نے کوشش تو پوری کی تھی لیکن منیپلیٹ ہوئی ہیں چیزیں تیسری چیز جو ہوئی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر پیسہ استعمال ہوا ہے اور ہمارے خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کروڑوں کے روپیوں سے جو ہے کروڑوں کے وہ جو ہے وہ استعمال کی ہیں میں الزام لگانا نہیں چاہتا حکومت کی مشینیری پر لیکن مجھے اتنا ضرور اندازہ ہے کہ ہر لیول پر پیسے جو ہے وہ چلائے گئے ہیں ہم اس کے جو ہے وہ ایویڈنسز کلٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں تک ہمیں پتا ہے کہ بیس بیس تیس تیس چالیس تاریس کروڑ روپے کے جو ہے وہ کیش جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے انہوں نے خرچ کی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ شرجیل میمن صاحب جو ہے انہوں نے جیل سے بیٹھ کے ترالیس ہزار ووڈ اٹھائے یہ چیز کا بڑا ثبوت ہے کہ کینڈیڈیٹ میدان میں موجود نہیں تھا لیکن اس نے فورٹی تھری تھاؤزن ووڈز جو ہے وہ اٹھائے اسے بھی زیادہ اٹھائے تو یہ پیسے کا استعمال ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے جو ہے وہ جی تی وی سیٹوں کو جو ہے کمپرومائز کیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پی ٹی ای کی غلطی بھی تھی اور انہوں نے اس چیز کو مانا بھی ہے اور تیسرا جو ہے ایشو یہ ہوا کہ کیونکہ ایمکی ایم کا جو فورس تھا وہ اس چیز پہ پہلے سے جو تھا وہ ایک یوز ٹو تھا کہ ہم جو ہے تو انہوں نے جو رگنگ کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو ماندہ چند آنے والے دنوں میں اس کو پروف کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپورس کریں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایمکی ایم پاکستان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اس کو جھٹایا نہیں جا سکتا اور لاجبی باتیں ہم ان کو اس دھارے سے الگ بھی نہیں رکھنا چاہتے جب ایک وائلنس والی پارٹی ہوا کرتی تھی جب وہ ایک بوری بند لاشو والی پارٹی ہوا کرتی تھی ہمیں ان سے یقینا نفتلاف تھے اور انہوں نے ہمارے خود جو ہے آپا زہرہ کا آپ کو انسیڈن یاد ہے تو اس قسم کے واقعات یہاں اس کے بعد ہمارے علی زیدی صاحب ان کو جو ہیں وہ کئی ایسے واقعات جن میں جو فیکٹری کی آگ لگی یا بارہ مئی والے واقعات یہ سارے جو ہیں وہ اس ایمکی ایم کے ساتھ ضرور اٹیشت تھے جس ایمکی ایم کو بعد میں جو ہے وہ لنڈن کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے اور اب جو ایمکی ایم کیونکہ وہ لوگ تو یہاں رہتے تھے نا اگر وہ ایک پارٹی باہر سے چلی اور وہاں سے چلائی جاتی تھی اور اس کی یہ ایک وائلنس قسم کی جو ہے وہ ایک سسٹم تھا تو اب جو لوگ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پاکستان کے لوگن ہیں ہم ان کو کہاں کر سکتے ہیں ہاں آپ یہ ذرا بات سوچیں کہ ایم ٹی ایم پاکستان اور پی ٹی آئی اگر کراچی میں آتی ہیں تو کراچی کی کتنی ترقی ہوگی یعنی آپ یہ سوچیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مخلص ہیں دونوں پارٹیز کراچی کو اون کرتی ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کراچی کو جو بھی اون کرنے والی پارٹی تھی اس نے کراچی کو لوٹا اور کراچی کے کراچی کو لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اون نہیں کیا اور کراچی کو ایک جو ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرگی سمجھ کے اور اس کو بے دریک جو ہے اس کے ساتھ جو استصال کیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو اپنا پھیلنے کا یا اس کی ترقی کرنے کا جو پوٹینچل ہے وہ اتنا بے انتہا ہے کہ ہم شاید دبائی اور سنگاپور کے علاقوں کو بھی کراچی کی ترقی سے مات دے سکتے ہیں تو یہ بات دیکھیں کہ ایم ٹی ایم ٹی اور پی ٹی آئی جب دونوں مل جائیں گی تو کراچی کی ترقی کراچی میں امن امن آج کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی وہاں سے اگر پولیس نکل جائے تو لوگ ایک دوسرے کو کچھا تھا جائے مگر جب یہ پارٹیاں دونوں ساتھ ہوں گی اور ایک ایجنڈا پہ ہوں گی تو آپ یقین کریں کہ رینجرز بھلے چلی بھی جائے پولیس جو ہے وہ اس کو آرام سے کنٹرول کر رہے گی اور ایسا کوئی سیچویشن نہیں ہوگی تو کیا آپ یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن سنگھ میں تو آپ پیپس پارٹی کی اکومت موقع ہے لیکن سنگھ میں تو پیپس پارٹی تامیہ ہوئی ہے اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور سب لوگ تسلیم کرتے ہیں سنگھ میں جو حکومت بنائی جائے گی وہ پیپس پارٹی ہوگی یہ حکومت ہوگی اگر ایم کیومت پیٹی آئی مل بھی جاتے ہیں تو پیپس پارٹی آپ کو اگینسٹ میں مشکلات پیشتی ہیں دیکھیں ہم گورمنٹ نہیں مرانے جا رہے ہیں ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں لیکن کراچی میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو ہم یہاں الیکشن لڑ رہے تھے تو اس میں 99 فیصد جو سوال کیے جا رہے تھے وہ بلدیاتی لیول کے کیے جا رہے تھے کہ جی نالی کا مسئلہ ہے کہ جی پانی کا مسئلہ ہے کہ جی پانی کی نکالی کا مسئلہ ہے یہ مسائل جو تھے یہ صوبائی یا نیشنل لیول کی اسیمبلیز کے مسائل نہیں تھے کراچی یا ہیدراباد لازمی بہت ہے کراچی میٹوپلٹن سٹی ہے اور پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق ہم وہاں پہ میر اس وقت میر ہے ہمارا وہ ایمکیم پاکستان کا میر ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہم دوسری چیزیں لانے جا رہے ہیں وہ یہ لے آ رہے ہیں کہ ہم پولیس کو جو ہے وہ اس کے بلدیاتی نظام میں میر کے نیچے رکھیں گے جسٹرک منیجمنٹ کے جو ہے وہ میر کے نیچے رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے دو سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں ہم تب تک دیکھتے ہیں کہ ایمکیم کے ساتھ ہمارا کیا ہے یہ صرف سندھ گورنمنٹ کی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم انتظامی طور پہ کراچی کو جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہیدراباد کی جتنی بھی بڑے بڑے سکھر ہو گئے ہیدراباد ہو گئے ان سب کے جب میر بنیں گے تو ان کی جو سیٹویشن ہوگی وہ جو بھی ترقی ہوگی جو لوکل ترقی ہوگی وہ تھرو آپ کے بلدیاتی نظام ہوگی اور جو گورنمنٹ ہوگی لیکن جس میں اپوزیشن ہوگی وہ طرح آپ سوچیں کہ تئیس سیٹے ہماری ایک ہیں دس سیٹے ہماری دوسرے ہیں اور میرے خواہر میں ایمکیم کی ستہ سولہ سیٹے ہوگی تو تقریباً آپ سمجھیں کہ ساٹھ کے قریب پچاس اور ساٹھ کے درمیان وہ ہماری اپوزیشن ہوگی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور کوئی ستر پچھتر کے قریب وہ ایک سو تیس میں سے کر دیکھیں گے تو وہ آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی تو میں نے سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی فری ہینڈ ہوگا بلکہ پیپلز پارٹی ایک جو چیز اور دوسری چیز کرنے جا رہے ہیں وہ اکاؤنٹیبیلیٹی کرنے جا رہے ہیں تو جب اکاؤنٹیبیلیٹی ہوگی تو آٹومیٹک جو ہمارے یہ رشوت کا بازار گرم چھا اور یہ لوٹ خسود کا جو سلسلہ چل رہا تھا یہ نہ صرف رکے گا بلکہ پیپلز پارٹی کو اپنا پرفارمنس دکھانے پڑے گی اگر پیپلز پارٹی پرفارمنس نہیں دکھائے گی تو وہ لوگ کرپشن کے زمرے کے اندر بہت سارے کیسوں کے ان کو جو ریل کیس ہوں گے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہم ان کو جو ہے وہ سیاسی دور پر ان کو ہم وہ کریں گے ہمارے بھی لوگ ہوں گے دیکھیں نا خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو کوئی پوسٹ نہیں دیں گے جس کے اوپر ایون نیپ کا کیس ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ کنوکشن کی ہوا بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے کہ اگر نیپ کی انکوائری بھی چل رہی ہے تو ہم اس کو دیکھیں علیم صاحب کے جو ہمارے پنجاب میں ہیں تو علیم صاحب کو بھی وہ سیم بنانے جا رہے تھے مگر خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ نہیں ان کے اوپر نیپ کی انکوائری چل رہی ہے تو اس طریقے سے ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جو بہت کام کرنے والے لیکن ہم ان کو سسٹم میں نہیں لا رہے تو یہ چیز بلکل کلیر ہے کہ وہ سیاست نہیں رہے گی جو سیاست ہم آج سے چند مہینے پہلے تک پچھلے دو دھیائیوں کی دیکھ رہے تھے اب سیاست ایک الگ سیاست ہوگی اب سیاست نئے پاکستان والی سیاست ہوگی اب سیاست تبدیلی کی سیاست ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ روایتی سیاست تھی اس کا ہمیشہ مہشہ کے لئے ختمہ ہو گیا اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ بھی مانتی ہے کہ اس کو بھی اب یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے بینگر پاکستانی سیڈیزن آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی امید کا پیغام ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس دفعہ اپنا پوزیٹیف کردار اس کو ادا کرنا پڑے گا